السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھئی نے سوال کیا ہے کہ پچاس نمازوں سے پانچ نمازوں پر جو ہمارے نمازیں آئی ہیں تو یہ کس طرح ہوا اور یہ مشورہ کس نے دیا میراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکواللہ تعالی نے توفے کے طور پر پچاس نمازیں عطا کی یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ توفہ لے کر واپس چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا توفہ ملا تو انہوں نے جواب دیا ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے پچاس نمازیں دی ہیں انہوں نے کہا میں سے پہلے بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں نے ان پر بڑی محنت کی ہے تو یہ بڑی بڑا مشکل کام ہے اپنے رب کے پاس جائیں اور جا کر اس کے اندر تخفیف کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کم ہی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دی اس طرح بار بار آتے اور موسیٰ علیہ وسلم واپس بیجتے حتیٰ کہ پانچ نمازیں باقی رہ گئیں اور پھر موسیٰ علیہ وسلم نے کہا اب بھی جائیں یہ بھی زیادہ ہیں تخفیف کا سوال کریں اپنے رب سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے اس کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس نہیں گئے تخفیف کروانے کے لیے تو یہ ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ پچاس نمازوں کو کم کر کے پانچ نمازوں پر لائے گیا اور اس کا مشبرہ دینے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اللہ تعالی نے آخری بار یہ کہا ما یبدل القول لدیہ وما انا بظلہ مل للعبید کہ ہمارے پاس کوئی بھی فیصلہ وہ تبدیل نہیں ہوتا کوئی بھی بات وہ تبدیل نہیں ہوتی تو یہ گنتی میں تو پانچ نمازیں ہوں گی لیکن جو بندہ خشو خضو کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ عین اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے پر ان نمازوں کو قائم کرے گا تو اس کو عجر پچاس کا ہی ملے گا کیوں کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالحہ ایک نیکی دس گنا عجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا عجر ہے تو پانچ نمازوں کا عجر پچاس نمازوں کا عجر ہی اللہ تعالیٰ اطا کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ پچاس نمازوں کو کم کر کے پانچ پر لائے اور پھر پانچ نمازوں کا عجر بھی پچاس نمازوں کے برابر رکھا اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے صحیح معنوں میں صحیح طریقے پر جس طرح پیارے پیغمبر نے کہا سلو کمارائی تمونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہمیں بہترین اور احسن طریقے کے ساتھ عین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نمازیں ادا کرنے کی تو افیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ